بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائی قوائد النحو کا لیسن نمبر پانچ پیش کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے اس کے چار اسواق تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے آج کا جو سبق ہے وہ جملے کی اقسام کے بارے میں ہے اور جملے کی یہاں پر قسمیں بیان کریں گے اور کون کون سی جملے کی قسمیں ہوتی ہیں اور پھر ان کی پوری تفصیل اور تمرین کو حل کر کے پیش کریں گے فرماتے ہیں جملے کی اقسام آپ پڑھ چکے ہیں کہ مرقب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں مرقب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں اور مرقب اسنادی بھی کہتے ہیں کہ جس کو سن کر کے سامنے والے کو کوئی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو تو اس کو مرقب مفید کہتے ہیں یہاں جملے کی دو اعتبار سے تخصیم ذکر کی جاتی ہے یعنی جملے کی یہاں پر دو اعتبار سے تخصیم کر رہے ہیں ایک تخصیم ذات کے اعتبار سے اور دوسری تخصیم مفہوم کے اعتبار سے آپ کتابوں کے اندر جو پڑھتے ہوں گے وہ اس سے تھوڑا ہٹ کر رہے ہیں حالانکہ وہی ہے لیکن اس کا انہوں نے جو تخصیم کری ہے وہ ذات کے اعتبار سے اور مفہوم کے اعتبار سے آپ کتاب میں جو مرقب مفید کی جو اقسام پڑھتے ہیں وہ دو اعتبار سے ہوتی ہیں یعنی صدق و قذب و پا کا احتمال ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے جو مرقب مفید کی دو قسمیں ہوتی ہیں مرقب جملہ خبریہ جملہ انشاہیہ یہاں بیان فرماتے ہیں کہ جملے کی دو اعتبار سے تخصیم ہوتی ہے ایک ذات کے اعتبار سے اور دوسری مفہوم کے اعتبار سے اب فرماتے ہیں ذات کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں ذات کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں نمبر ایک جملہ اسمیہ اور نمبر دو جملہ فعلیہ تو ذات کے اعتبار سے یہ دو قسمیں بنی کہ ذات کے اعتبار سے وہ جملہ جملہ اسمیہ کہلائے گا یا اپنی ذات کے اعتبار سے وہ جملہ جملہ فعلیہ کہلائے گا اب جملہ اسمیہ کی سے کہتے ہیں اور جملہ فعلیہ کی سے کہتے ہیں اور اس کے پہچاننے کا کیا طریقہ ہے کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے تو یہاں پر یاد رکھیں کہ فرماتے ہیں سب سے پہلے تعریف دیکھ لیں جملہ اسمیہ وہ جملہ جس کا پہلا رکن اسم ہو اور دوسرا خواہ اسم ہو یا فعل ہو یعنی جملہ اسمیہ اسے کہتے ہیں جس کا پہلا رکن اسم ہونا چاہیے دوسرے والے رکن چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو دوسرے والے رکن کے اسم ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے تو یہاں پر اب مثالوں میں آپ دیکھیں جیسے اللہ خالقونا اللہ ہمارا پیدا کرنے والا ہیں اس کے دو رکن ہیں اور یہ جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ میں سے دیکھئے پہلا رکن یہ اللہ یہ اسم ہے اور دوسرا رکن خالقونا یہ بھی اسم ہے کیونکہ اسم کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ مضاف ہونا یہ خالق مضاف ہے نازمیر کی طرف اسے اعتبار سے دوسرا والا جز بھی وہ اسم ہے اور پہلا والا جو جز ہے اللہ یہ بھی اسم ہے تو اسے اعتبار سے یہ جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ کے پہلے رکن کا اسم ہونا ضروری ہے دوسرے والے رکن کو چاہے وہ فعل ہو یا اسم ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ مثال ہوئی کہ دونوں جز اس کے اسم ہیں دوسرے مثال اللہ خالقنا اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا یہاں پہلا والا جز اسم ہے لیکن خالقنا دوسرا والا جز جو ہے وہ فعل ہے اور یہاں پر جملہ یہ بھی اسمیہ خبریاں ہیں جملہ اسمیہ میں پہلا والا جز کا اسم ہونا ضروری ہے دوسرا والا جز فعل بھی ہو سکتا ہے جیسے اللہ خالقنا پہلا والا جز اسم بھی ہو سکتا ہے جیسے اللہ خالقنا میں خالقنا اسم ہے اور یا فعل بھی ہو سکتا ہے جیسے اللہ خالقنا میں خالقنا دوسرا جز فعل ہے پہلا رکن مبتدہ اور دوسرا خبر کہلاتا ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ جملہ اسمیہ میں پہلا رکن جو ہوتا ہے وہ مبتدہ بنتا ہے اور دوسرا جو رکن ہوتا ہے اس کو خبر کہتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مسند اسم جو ہے وہ مسند اور مسند علیہ دونوں بنتا ہے اور فعل صرف مسند بنتا ہے لہذا اگر کہیں پر آپ کے سامنے دو اسم آ جائیں تو آپ ان میں سے ایک کو مسند علیہ بنا لیں گے اور دوسرے والے کو آپ اس کی مسند بنا لیں گے تو اس طور پر دو اسموں سے کلام بن جائے گا لیکن دو فیلوں سے کلام نہیں بن سکتا کیونکہ فیل کے اندر صرف مسند بننے کی صلاحیت ہوتی ہے مسند دلے فیل نہیں بنتا جب مسند دلے نہیں بنتا ہے اور مسند دلے کے بغیر کلام نہیں بن سکتا لہذا وہاں پر مسند دلے کی حاجت ہوگی تو اسم مسند دلے دونوں بنتا ہے فیل صرف مسند بنتا ہے اور حرف نہ کچھ بنتا ہے کچھ نہیں بنتا ہے وہ صرف ربط کا کام کرتا ہے پہلا رکن مبتدہ اور دوسرا خبر کہلاتا ہے اب فرماتے ہیں دوسرا ہے جملہ اسمیہ ذات کے اعتبار سے دو قسمیں تھیں پہلی جملہ اسمیہ ذات کے اعتبار سے پھر دوسری ذات کے اعتبار سے جملہ فعلیہ وہ جملہ جس کا پہلا رکن فعل اور دوسرا اسم ہو جیسے قرآ حامدن کتابن حامد نے کتاب پڑھی دیکھیں اصل ہمیں قرآ ایک جز اور حامدن دوسرے جز اس سے مطلب ہے یہ کتابن جو ہے اس کا متعلق ہے جو مفہول بن رہا ہے لیکن اس سے متعلق نہیں ہے اصل اس سے ہی تعلق ہے ہمیں قرآ اور حامد سے ہمیں ان دونوں کو دیکھنا ہے اب یہاں دیکھئے کہ قرآ یہ پہلا جد اس کا فعل ہے اور فعل معروف ہے اور خالدن اس کا دوسرا جد یہ ہے یہ فائل ہے اور یہ اسم ہے جب جملے کی شروعات فعل سے ہو تو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں اب یہاں فعل سے شروع ہو رہا ہے تو اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے اور دوسرا والا جد اسم ہے اور فائل ہے فعل معروف استعمال ہو تو اس کا فعل بنتا ہے اور جب فعل مجھول استعمال ہو تو اس کا نائب فائل کہلاتا ہے فائل اور نائب فائل دونوں مرفوع ہوتے ہیں تو یہاں پر حامدن جو ہے یہ نائب فائل ہے اور یہ مسند لے ہے لیکن چونکہ یہ فائل ہے کیونکہ فعل کے بعد ہے اور فعل اس سے پہلے ہیں تو فائل کی یہ شرطی ہے کہ اس سے پہلے کوئی فعل یا شب فعل ہو تو یہاں پر قراب مسند فیر ہے اور حامدن اس کا فائل ہے اور مسند لے ہیں حامدن نے کتاب پڑھی اب اس کے بعد دیکھیں یہ تو دو قسموں ہیں ذات کے اعتبار سے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ مفہوم کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں مفہوم کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں نمبر ایک جملہ خبریہ اور نمبر دو جملہ انشائیہ جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں اور جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں وہ ساری تفصیل یہاں پیش کر رہے ہیں جملہ خبریہ وہ جملہ جس میں کسی بات کی خبر دی گئی ہو یعنی کسی بات کی اس میں خبر دی گئی ہو اور اس میں سچ یا جھونٹ کا امکان ہو جو کوئی واقعہ دے رہا ہے کوئی بتا رہا ہے واقعہ کی کوئی خبر دے رہا ہے تو اس خبر کے وارے میں یہ بھی احتمال ہے کہ کہنے والا اس خبر میں سچا ہے یا جھونٹا ہے تو جملہ خبریہ اسے کہیں گے کہ وہ جملہ جس میں کسی بات کی خبر دی گئی ہو اور اس میں سچ یا جھونٹ کا امکان ہو جیسے دیکھیں یہاں اس مثال میں زید کے بارے میں عالم ہونے کے خبر دی گئی اسی طرح دوسری مثال میں علی کے آنے کے بارے میں خبر دی گئی ہو سکتا یہ بات صدق پر مشتمل ہو واقعی میں جو ہے وہ زید عالمی ہو اور یہ بھی ہو سکتا احتمال کے علی جو ہے وہ آیا ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ دونوں صورتیں نہ ہو نہ زید عالم ہو نہ علی جو ہے وہ آیا ہو تو وہ جملہ جس میں کسی بات کی خبر دی جس میں سچ یا جھونٹ ہوا امکان ہو جو ہے زیدن عالم زیدن عالم ہے جا علی جن علی آیا وضاحت پہلی مثال میں زید کے عالم ہونے اور دوسری میں علی کے آنے کے خبر دی گئی اور خبر دینے والا خبر دینے میں سچا بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی ہو سکتا ہے اس کو بولتے ہیں مفہوم کے اعتبار سے دو قسمیں ہونا جملہ خبریہ اور دوسری ہے جملہ انشائیہ جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں جملہ انشائیہ وہ جملہ جس میں کسی چیز کو وجود میں لانا مقصود ہو یعنی فی الحال تو وجود میں نہ ہو لیکن اس کو وجود میں لانا مقصود ہو اس کو اور اس میں کہنے والے کو نہ تو سچا کہہ سکتے ہیں اور نہ جھوٹا کہہ سکتے ہیں کیونکہ سچ یا جھوٹا ہونے کا جو ہے وہ امکان وہ اس کے مطبع مطابق ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے کوئی کام ہو چکا ہو اور چونکہ جو کام کا وجود ہی نہیں ہے تو اس میں سچ کا یا جھوٹ کا احتمال ہی نہیں ہے جملہ انشائیہ وہ جملہ جس میں کسی چیز کو وجود میں لانا مقصود ہو سچ یا جھوٹ کا اس میں دخل نہیں ہوتا جیسے اطلب العلمہ علم حاصل کرو اب یہاں دیکھیں یہاں پر اطلب ہو یہ فعل عمر ہے اور اس کے اندر واؤد امیر اس کا بارد فائل ہے العلمہ اس کا مفہول بھی ہے علم کو حاصل کرو تو یہاں پر کسی چیز کو وجود میں لانے کو کہا جا رہا ہے اور نہ تو اس کے سچ یا جھوٹ ہونے کا کوئی دخل نہیں ہے تو اس کو کہیں گے جملہ انشائیہ تو یہ دو قسمیں ہوئیں ایک ذات کے اعتبار سے اور دوسری ہوئی مفہوم کے اعتبار سے تو ذات کے اعتبار سے جو دو قسمیں بنتی تھیں اس کو انہوں نے نام دیا ہے جملہ خبریا اور جملہ اسمیا اور جملہ فعلیا جو مفہوم کے اعتبار سے ہوتی اس کا نام ہے جملہ خبریا اور جملہ انشائیہ اب یہاں پر وضعات فرماتے ہیں اس مثال میں علم حاصل کرنا مطلوب ہے سبچ صحت یا جھوٹ میں اس کا کوئی دخل نہیں اب جملہ انشائیہ کی اقسام بیان کر رہے ہیں جملہ انشائیہ کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا کہ وہ جملہ ہے جس میں کسی چیز کو وجود میں لانا مقصود ہو سچ یا جھوٹ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا جیسے اطلب العلمہ علم حاصل کرو تو یہاں پر جھوٹ یا سچ کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے وضاحت بیان فرما رہے ہیں اس کی اس مثال میں علم حاصل کرنا مطلوب ہے سچ یا جھوٹ کا اس میں دخل نہیں اب جملہ انشائیہ کی اقسام بیان کر رہے ہیں جن میں سے آپ جملہ انشائیہ کی جب قسمیں پڑھ لیں گے اور پہچان لیں گے کہ کن کن کون صورتیں ہوتی جملہ انشائیہ کی تو جہاں پر بھی آپ کے سامنے آئے گا تو آپ فوراں پہچان جائیں گے کہ جملہ انشائیہ ہے اب جملہ انشائیہ کی اقسام جملہ انشائیہ کی مدرجہ زیر دس قسمیں ہیں یہاں پر جملہ انشائیہ کی دس قسمیں بیان کر رہے ہیں اور ان کو دیکھ کر کہ آپ پہچان جائیں گے کہ اگر ان میں سے کوئی آتا ہے تو وہ جملہ انشائیہ ہوگا سب سے پہلی ہے امرونا اگر کہیں پر امر آتا ہے تو وہ بھی جملہ انشائیہ میں شامل ہوگا اور ترکیب کرتے وقت جملہ انشائیہ کہیں گے جیسے وَاقِيمُ الصَّلَىٰ اور تم نماز قائم کرو یہاں پر جو ہے جملہ اقیمُ فِعِل سے شروع ہو رہا ہے اور امر کہیے نماز قائم کرو تو نماز کے قائم کرنے کا مطالبہ کیا جائے رہا ہے تو اب ایسی صورت میں یہ نماز قائم کرو تو یہاں پر کیا ہے اس نماز قائم کرنا کو طلب کیا جا رہا ہے اس میں سچ یہاں جھوٹ کا کوئی دخل نہیں ہے لہذا یہ جملہ انشائیہ ہے امر ہونا بابِ افعال سے ہے اقیمُ فِعِلِ امر جمع مذکر حاضر دوسری ہے کہ نہیں ہونا اگر کسی جملے کے میں نہیں ہے اور نہیں ہوئے تو وہاں پر بھی جملہ انشائیہ ہوگا جیسے لا تحزن تم غم نہ کر لا تحزن فعلے نہیں ہے تو یہ بھی جملہ انشائیہ میں ہوگا تیسری ہے استفہام یعنی جو جملہ سوالیہ پر مشتمل اور سوال پر تو وہ جملہ انشائیہ ہوگا جیسے حل زہبہ سعادن کیا سعاد گیا یہاں دیکھئے حل حرف استفہام ہے جس کے ذریعے سے سوال کے جا رہا ہے تو یہ بھی پورا جملہ انشائیہ ہوگا ان کے اگر ترکیب کریں گے تو یوں کریں گے حل حرف استفہام لعبہ فعل مادی معروف سعادن اس کا فائل فعل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا نمبر چار تمنی ہونا خواہش کرنا یعنی کسی چیز کی خواہش کرنا تو یہ بھی جو ہے وہ انشائیہ کی اخصام میں سے ہوتا ہے اگر کسی چیز کی تمنا کی جا رہی ہے تو یہ بھی انشائیہ کی اخصام میں سے ہوتا ہے جیسے لئی تطعام لذیذن کاش کھانا مزے دار ہو اب یہ لئیتہ کا جو استعمال ہے یہ ممکن اور غیر ممکن دونوں کے لئے ہوتا ہے جیسے لئیت الشباب یعود کاش جوانی لوٹاتی لئیتہ یہ حروب مشبہ بالفعل میں سے ہوتا ہے اور اس کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے تو یہاں اس کی ترقیم میں یوں کریں گے لئیتہ حرف مشبہ بالفعل اور الشباب تطعام اس کا اسم اور لذیذن صفت مشبہ احوات امیر فائل صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ اسمیاں ہو کر خبر لئیتہ حرف مشبہ فائل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیاں انشائیہ ہوگا خاش کھانا مزے دار ہو نمبر پانچ ترجی یعنی کسی چیز کی امید ہونا تو امید ہونے کے لئے بھی جو ہے کسی چیز کی اگر امید لگا جائے تو وہاں پر بھی جملہ انشائیہ ہوتا ہے جیسے لعلہ خالدن ناجیہن امید ہے کہ خالد کامیاب ہونے والا ہے تو یہاں خالد کے کامیاب ہونے کی امید لگا جا رہی ہے اور اس پہ جو ہے لعلہ کا استعمال کیا گیا لعلہ جو ہے وہ امید پر دلالت کرنے کے لئے آتا ہے تو اب یہاں پر یہ بھی جملہ انشائیہ میں ہوگا نمبر چھے اقود یعنی کوئی لیندین کوئی معاملہ کرنا خریدو فروغت یا نکاح کے معاملات کرنا تو یہ بھی جو ہے وہ جملہ انشائیہ میں شامل ہوتا ہے لیکن یہ بھی یاد رکھیں یہ جملہ انشائیہ ہم اسی وہ شامل کریں گے جس وقت یہ معاملات چل رہے ہیں لیکن اگر کوئی گزشتہ واقع کی خبر دے رہا ان افعال کے ذریعے میں نے خریدا میں نے بیچا تو وہاں پر اس صورت میں یہ جملہ انشائیہ نہیں ہوں گے بلکہ جملہ خبریاں کہلائیں گے جیسے بیعی تو میں نے بیچا اس طرح ہی تو میں بیچتا ہوں و میں خریدتا ہوں اس کے بعد نہیں ہونا نہیں ہونا یا ندہ ہونا اگر کسی حرف کے ذریعے حرف ندہ میں تھے کسی حرف کے ذریعے پکارا جا رہا ہے کسی کو تو وہ بھی جو ہے وہ حرف ندہ کے ذریعے پکارا جائے گا اور حرف ندہ پانچ ہیں یا آیا حیا اے حمزہ مفتوحا تو یہ حروف جو ہوتے ہیں وہ حروف ندہ کہلاتے ہیں اور ان کے ذریعے جن کو ندہ کی جاتی ہے وہ حرف کیا بنتا ہے وہ جس پر داخل ہوتے ہیں وہ منادہ کہلاتا ہے جیسے یا حامدو اے حامد تو یہاں دیکھیں یا حرف ندہ ہے اور حامدو اس کا منادہ ہے اس کی ترقیب یوں کرتے ہیں حرف ندہ قائم مقام ادو کے ادو فیل انا فائل اور حامدو منادہ مفہول بی فیل اپنے فائل امادہ مفہول بی سے ملکر جملہ فیل یا انشائیہ ہوا نمبر آٹھ عرض یعنی کسی چیز کی عرض درخواست کرنا کسی سے تو یہ بھی جملہ انشائیہ میں ہوتا ہے جیسے کہ آپ ہمارے ہاں تشریف کیوں نہیں لاتے کیا آپ ہمارے ہاں دو ترجمہ کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاں تشریف نہیں لائیں گے کہ آپ ہمارے ہاں تشریف نہیں لائیں گے یہاں پر بھی یہ عرض ہونا بھی یہ بھی جملہ انشائیہ کی اقسام میں سے اس کی ترقیب یوں کریں گے آ حرف استفام لا تنزلو لا تنزلو فیل مدارہ منفی معروف سگا فاہد مذکر حاضر اور اس میں انتا دمیر فائل با حرف جر نا دمیر مجلو جار مجلو سے مل کر ذرف لگ تنزلو فیل اپنے فائل لا تنزلو فیل اپنے فائل اور ذرف لگ سے مل کر جملہ فیل یا انشائیہ ہوا نمبر نو قسم قسم بھی جملہ انشائیہ کی اقسام میں سے اور اس پر جو ہے واؤ قسمیہ کے دریہ واؤ کے دریہ سے قسم کھایا دی واؤ یہ قسمیہ ہوتا ہے تا کہ دریہ بھی قسم کھایا دی تاللہی بللہی تو واللہی اللہ کی قسم تو یہاں پر حرف قسم ہم کہتے ہیں تو اگر قسم کھاتے ہیں Pine không تو وہ بھی جملہ انشائیہ میں شامل ہوگی جملہ قسم یہ بھی انشائیہ میں شامل ہوگا جیسے واللہ ہی اللہ کی قسم تعجب اگر کسی چیز پر تعجب کرنے کے لیے جو چیزیں کی استعمال کی جائیں تو ایسی صورت میں افعال تعجب بھی جملہ انشائیہ کی اقسام میں سے ہیں افعال تعجب کون کون ہے جیسے ما اکرمہ خالدن حامدن حامد کس قدر سخی ہے تو یہاں دیکھئے ما اکرمہ حامدن حامد کس قدر سخی ہے یہ بھی جملہ انشائیہ کی قسموں میں سے ہے لہذا جہاں پر بھی افعال تعجب ہو تو وہ بھی جملہ انشائیہ ہوگا اور اس سے افعال تعجب کے دو سرے آتے ہیں ایک افعالہو اور افعیل بھی اس میں ظاہر بھی استعمال کرتے ہیں جیسے یہاں پر اس میں ظاہر ہے اور ضمیر بھی استعمال کرتے ہیں دوسرا سیگہ ہوتا ہے اکرم افعیل جیسے اکرم بخالدن حامد کس قدر کتنا سخی ہے تو دونوں یہ جملوں کا ترجمہ ایک ہی ہے لیکن دونوں سیگوں کی بناوٹ علب ہوتی ہے ایک کا وضن ہوتا ہے افعالہو اور ما افعالہو دوسرا افعیل بھی اب یہاں پر وضاحت اوپر والے کی کرنا ہے جیسے بیتو و اشترائیتو کب یہ اوقود ہوگا بیضاحت جب بیتو اور اشترائیتو بطور خبر استعمال ہو تو اس وقت یہ جملہ خبریاں ہوں گے مثلا کوئی کہے اشترائیتو حاضل کتابہ بشرین روبیتن کوئی کہے اشترائیتو حاضل کتاب بشرین روبیتن میں نے یہ کتاب بیس روپے کے عوض خریدی تو یہاں پر یہ خبر دی جا رہی ہے کتاب کے خریدنے کی اشترائیتو فیل کے در یہ اب اشترائیتو دیکھ کر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جملہ انشائیہ ہے بلکہ جب کسی ان الفاظ کے در یہ کسی واقعے کی خبر دی جائیں تو ایسی صورت میں جملہ انشائیہ ہوں گے جس وقت نفس سے یہ کام ہو رہا ہو چاہے خریدو فروقتا لیندین کا اور نکا وغیرہ کا تو اس وقت یہ الفاظ بولے جائیں گے اسی وقت یہ جملہ انشائیہ ہوں گے اب یہاں پر اس کے بعد آ جائیں کہ سوالات پیش کر رہے ہیں سوالات دیکھئے کہ سوالات کا جو سلسلہ ہے سب سے پہلا سوال یہاں پر سوالات و تدریبات ہیں اور سوال کریں گے اور پھر سوال کی روشنی میں آپ کو اسی طرح سے جواب دینا ہے سب سے پہلے یہاں پر یہاں پر انہوں نے سوال پیش کیا جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی تعریف کریں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی تعریف اور معام اور مثالیں ذکر کریں دیکھئے جملہ فعلیہ کی طرح جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ وہ جملہ جس کا پہلا رکن اسم ہو اور دوسرا خواہ اسم ہو یا فعل ہو مثال اس کی یوں ہوگی جیسے اللہ خالقنا اور اللہ خلقنا دوسرا ہے جملہ فعلیہ جملہ فعلیہ وہ جملہ جس کا پہلا رکن فعل اور دوسرا اسم ہو جیسے قرآ حامل کتابا پھر دو نمبر ہے مفہوم کے اعتبار سے جملے کی کتنی قسمیں ہر ایک کی تعریف ذکر کریں فرماتے ہیں کہ مفہوم کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں ہیں جملہ خبریہ جملہ انشائیہ جملہ خبریہ وہ جملہ جس میں کسی بات کی خبر دی گئی ہو اور اس میں سچ یا جھونٹ کا امکان ہو جیسے دوسرا ہے جملہ انشائیہ وہ جملہ جس میں کسی کیس کی وجود کو میں لانا مقصود ہو جملہ جس میں کسی چیز کو وجود میں لانا مقصود ہو سچ یا جھونٹ کا اس میں دخل نہیں اتنا ہو اس کی مثال جیسے اطلب العلمہ تم علم حاصل کرو سوال نمبر تین ہے قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ خالی جگہ پر کریں قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ خالی جگہ پر کریں سب سے پہلا ہے کہ جس جملہ کا پہلا رکن فعل ہو اسے اب یہاں پر لکھنا جملہ فعلیہ کہتے ہیں جس جملہ کا پہلا رکن فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں یہاں فعلیہ لکھیں گے نمبر دو اللہ احد جملہ فعلیہ یا اسمیہ یہاں اسمیہ لکھیں اللہ احد جملہ اسمیہ کی مثال ہے نمبر تین جس جملہ میں کسی چیز کو وجود میں لانا مقصود ہو اسے جملہ انشائیہ خبریاں یہاں انشائیہ لکھیں جملہ انشائیہ کہتے ہیں نمبر چار جملہ انشائیہ کی آٹھ دس یہاں لکھیں گے دس جملہ انشائیہ کی دس قسمیں ہیں نمبر پانچ یا حامدو جملہ انشائیہ کے خبریاں یہاں لکھیں گے جملہ انشائیہ یا حامدو جملہ انشائیہ کی مثال ہے اس کے بعد ہے سوال نمبر چار مندرجہ زیل جملوں کا ترجمہ کر کے ان میں جملہ اسمیہ وفعلیہ اور مسند اور مسند علیہ کی نشاندہ ہی کریں سب سے پہلے دیکھیں الجنто حقن جنто حقن یہ جملہ اسمیہ ہے اور الجنة مسند علیہ ہے اور حقن یہ مسند ہے جنہ الماؤ باردن پانی تھنڈا ہے یہ جملہ اسمیہ ہے اور الماؤ مسند علیہ ہے اور باردن مسند ہے نمبر تین صدق الوالدو لڑکے نے سچ کہا یہ جملہ فعلیہ ہے فیل سے شروع ہو رہا ہے اور صدقہ یہ مسند ہے اور الولدو مسند علیہ ہے اس کے بعد یلعبو سبیو بچہ کھیلتا ہے یہ جملہ فعلیہ ہے فیل سے شروع ہو رہا ہے اور یلعبو یہ مسند ہے اور سبیو اس کا فائل مسند علیہ ہے یہ یاد رکھ لیں کہ آپ فیل صرف مسند بنتا ہے تو آپ کو آرام سے حلو جائے گا مسئلہ کہ فیل مسند علیہ نہیں بنتا ہے آگے اتفاہو حلون سے میٹا ہے یہاں جملہ اسمیہ ہے اتفاہو مسند علیہ اور حلون مسند ہے اب آگے ادرسو سہلن سبق آسان ہے یہ جملہ اسمیہ ہے اسم سے شروع ہو رہا ہے اور ادرسو مسند علیہ اور سہلن مسند ہے آگے نمبر پانچ نمونے کے مطابق جملہ انشائیہ اور خبریہ کی نشاندہی کریں شنات کریں دیکھئے صرف آپ کو انشائیہ اور جملہ کی اگر شنات کرنی ہے کہ جملہ انشائیہ ہے کہ خبریہ ہے بس اتنا کرنا ہے جملہ سب سے پہلے ما اجملہ خالدن خالد کتنا خوبصورت ہے یہ جملہ انشائیہ اور جملہ انشائیہ میں فعل تاجب ہے نمبر دو جزمبر ایک مثال ہے حل تحب الرومانہ کیا تم انار پسند کرتے ہو یہ جملہ انشائیہ ہے اور جملہ انشائیہ میں یہ استفہام ہے اس کے بعد ہم نمبر تین ال ولدو مجتہدن مجھ لڑکا مہنتی ہے جملہ خبریہ ہے اور جملہ خبریہ میں یہ اسمیہ ہے جملہ اسمیہ یہاں کرنا نہیں ہے لیکن ہم بتا دیتے ہیں جملہ اسمیہ ہے نمبر تین لا تلاب فی طریقی راستے میں مت کھیل یہ جملہ انشائیہ ہے اور جملہ انشائیہ میں فیرے نہیں ہے نمبر چھے چار لالا بکرن نائمون لالا بکرن نائمون امید ہے شاید کہ بکر سویا ہو اب یہ جملہ انشائیہ ہے جملہ انشائیہ میں ترجی ہے نمبر پانچ اسماو ممترت آسمان برسنے والا ہے یہ جملہ خبریہ ہے جملہ خبریہ میں جملہ اسمیہ جملہ خبریہ کے دو قسم ہنتی ہے جملہ اسمیہ جملہ فیلیہ تو جملہ اسمیہ ہے نمبر چھے ہے نزف سیابہ کا تم اپنا کپڑا صاف کرو یہ جملہ انشائیہ ہے جملہ انشائیہ میں عمر ہے باب تفعیل سے نزف فیل عمر ہے اپنے کپڑے صاف کرو نمبر ساتھ وقف الرجلو مرد کھڑا ہوا یہ مرد کھڑا ہوا وقف الرجلو یہ جملہ فعلیہ ہے جملہ خبریہ ہے جملہ خبریہ میں جملہ فعلیہ ہے تو یہ جو تھا آج کا سبق تھا ہمارا ابتدائی قوائد انہوں کا سبق نمبر پانچ جملے کی اقسام کا بیان آج ہم نے پوری تفصیل اور مشک کے حلقے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا آج کا سلسلہ آپ کو کیسے لگا ضرور بتائیں اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں ہمارے چینل مختی گلے مصباحی درسنامی کو سبسکرائب